دوستو ایک بار پھر سے پنجاب کے کسانوں نے دلی کے اور چڑھائی شروع کر دی ہے ہزاروں کی تعداد میں کسان ٹریکٹر ٹرولی لے کر دلی کے اور نکلے ہوئے ہیں راستے میں حریانہ پولیس ان کا راستہ روکر کھڑی ہوئی ہے کسانوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے آنسو گیاز کے گولے فینکے جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے تینات ہیں چپچا بیریکیٹنگ کر دی گئی ہے مگر ہر کسی کو یہی ڈر ہے کہ کسان ان دولن کے چلتے دو یار بیس ہی کس جیسے حالات پیدا نہ ہو جائیں جب دیش کی راجدانی کو ڈیڑھ سال تک چاروں اور سے گے رکھا ہوا تھا اور پھر سے کسان ایم ایس پی سمیت ایک درجن مانگوں کے ساتھ دلی کی چڑھائی کرنا چاہتے ہیں کانگریس سمیت کئی پارٹیوں نے ان مانگوں کا سمرتن بھی دیا ہے ایسے میں ڈر جہی ہے کہ دلی اور اس کے آس پاس پھر سے دو یار بیس اکیس جیسے حالات پیدا نہ ہو جائیں اور لوگ سوال کرنے لگے ہیں کہ سرکار ان کی مانگیں پوری کر کے مجدے کو ختم کیوں نہیں کرتی بہی بہت سارے جان کر ایکسپرٹس کا جہی ماننا ہے کہ کسانوں کی ان مانگوں کو پورا کیا ہی نہیں جا سکتا یہ مانگیں صرف اور صرف چناف سے پہلے ماحول بگاڑنے کی کوشش ہے تو چلیے آج ہمارے اس ویڈیو میں ہم یہ پتہ لگانے کی خوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی مانگیں ہیں جو کسان سرکار سے منوانا چاہتی ہے تو دوستو ویڈیو کے انتق منے رہے گا اور اپنی رائے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں کیا کسانوں کی ان مانگوں کو مان لینا چاہیے جہاں پھر کسانوں کو بھی اپنی ان مانگوں پر سوچ بیچار کرنا چاہیے کسان اپنی منجل تک جا کر رکیں گے چاہے ہمیں بیریکیڈنگ توڑنے ہو چاہے کچھ بھی کرنا ہو ہم نے تین کرسی کانونوں کو واپس لینے کا ریپیل کرنے کا مرنے لیا ہے دوستو انیس نومبر دو جاری کس کو کے اندر سرکار نے تین کرسی بل کو واپس لیا تو لمبے سمجھ سے چلا آ رہا کسان اندولن ختم ہو گیا اس اندولن کے ساتھ ہی دلی آنے جانے والے سب ہی راستوں سے کسان باپس لوٹ گئے اندولن تو ختم ہو گیا کسان دلی سے باپس بھی چلے گے مگر تب بھی ان کی ایک اور مانگ باقی تھی وہ چاہتے تھے کہ سرکار ایم ایس پی کو لے کر ایک کانون بنائے سرکار نے اس بارے میں ایک کمیٹی بنا کر بیچار کرنے کی بات بھی کی مگر یہ کانون کبھی بن نہیں پایا اور نہ ہی ایم ایس پی کو لے کر کانون بنا پانا کبھی اتنا سمپل تھا تو چلی پہلے ہم جانتے ہیں کسانوں کی وہ بارہ مانگے کونسی ہے پہلے مانگ ہے ایم ایس پی جاندی کی سبھی فصلوں پر کسانوں کو نیونتن سمرتر مل کی گارنٹی دینے کے لیے ایک راشتری قانون بنایا جائے دوسری بڑی مانگ پرانا کرجہ مافی کی ہے جس میں کسان چاہتے ہیں کہ سرکار دیش بر کے کسانوں کا سارا کرجہ ماف کر دیں تیسری مانگ ہے بھومی ادھکرن گرہن کارون 2013 پھر سے لاگو کیا جائے چوتھی مانگ ہے اکتوبر 2021 میں اتر پردیش کے لکھینپور کھری کے کسانوں کو ہتھیا کرنے والے اروپیوں کو کٹھا اور سجا دی جائے پانچوی مانگ ہے بارت ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن جانی وٹو سے الگ ہو جائے اور وٹو کے ساتھ ہونے بالے سبھی فری ٹریڈ اگڈیمنٹ کو رد کر دیا جائے چھتھی مانگ ہے کسانوں اور مجدوروں کے لیے سرکار ایک نئی پینچن سکیم کی شروعات کرے جس کے تحت سبھی کسانوں کو ساٹھ سال سے اوپر ہر مہینے دس ہزار روپے کی پینچن دی جائے ساتھوی مانگ ہے دویر بیس 21 کسان اندولن میں مرنے والے لوگوں کو معافظہ دیا جائے اور ملتی کسانوں کے پریواروں سے کسی ایک سدیسوے کو سرکاری نوکری ملے آٹھوی مانگ بیجلی شنچودن بیدیک دویر بیس کو سماپت کیا جائے نووی مانگ منرے کا جوجنہ کے تحت ہر سال مجدوروں کو سو کی بجائے دو سو دن روجگار کی گرانٹی ہو اور دینک مجدوری کو بھی جانی کی جو روج کی مجدوری ہے اسے بھی بڑھا کر ساسر پر پرتی دن کیا جائے اور دس مانگ ہے کہ نکلی بیز کیٹ ناشک اور اربک منانے والی کمپنیوں پر سخت کار بائی ہو اور گیار مانگ مرچ حلدی جیسے مسالوں کے لیے راشتی اجوگ بنایا جائے بارمی مانگ جل جنگل جمین پر مول نباسی آدھواسیوں کے عدکار شرکشت ہو اب اسی کے ساتھ جب کیندر سرکار کا کارے کال ختم ہونے میں بس دو مہینے کا وقت باقی ہے اور اگرہ لوگ سوا چناب سر پر کھڑا ہے تو پنجاب سے ہجاروں کسان پھر سے ایم ایس پی کی ڈیمانڈ کو لے کر اندولن کرنے لگے ہیں جو لوگ نہیں جانتے انہیں بتا دیں کہ ایم ایس پی مینیم سپورٹ پرائز فصل کا بہت دام ہوتا ہے جس پر سرکار کسانوں سے ان کی فصل کھریٹی ہے چاہے بزار میں باؤ کتنا بھی کم کیوں نہ ہو آپ کو بتا دیں کہ بارد سرکار کی طرف سے ایم ایس پی سکیم ساٹھ کے دشک میں شروع کی گئی تھی جب دیش میں کھانے کا سنکڑ تھا اور سرکار نے ہری کرانتی ٹیکنیک کا استعمال کر زیادہ سے زیادہ ایسی فصلیں لگا کر دیش کی جرورت پورا کرنا چاہتی تھی اسی ٹائم کسانوں کو ایسی فصلیں لگا کر موٹیویٹ کرنے کے لیے اس ایم ایس پی سکیم لائی گئی تھی تاکہ انہیں اپنی فصلوں کے بدلے ریٹرن کی ایک منیمم گارنٹی دی جا سکے سرکار کی طرف سے آج کی تاریخ میں 23 ایسے فصلوں پر ایم ایس پی تیہ ہوتی ہے جب کسی ایک سیکشن کی طرف سے ایسا اندولن ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سرکار ان لوگوں کی مانگیں مان کیوں نہیں لیتی کیوں چناب سے پہلے کسانوں کو یوں پریشان کیا جا رہا ہے جب ہر راجے میں سرکاریں لوگوں کو مفت میں چیزیں بانٹ رہی ہے اور اپنے بورٹ بینک کو خوش کر رہی ہے تو اس کیس میں سرکار ایسا کیوں نہیں کر رہی اسے کیا پروبلم ہے تو آئیے ابھی سرکار کو کیا پروبلم ہے یہ بھی جان لیتے ہیں کئی سارے ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ ان مانگوں کو مان لینا اتنا بھی آسان نہیں ہے اس میں کئی سارے پروبلم سے ہے اور سب سے بڑی پروبلم ہے کہ ان مانگوں کو پورا کرنے کے لیے جروری پیسہ بجنس ٹوڈے میں شپی ایک رپورٹ کے حساب سے ان مانگوں کو پورا کرنے کے لیے سرکار کو دس لاکھ کروڑ روپے خرچ کرنے ہوں گے یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ اس کا آپ اسی سے انتاجہ لگا سکتے ہیں کہ اس بار جو انتیم بجٹ پیش ہوا ہے اس میں انفا پرجیکٹ کا بجٹ ہی گیارہ لاکھ کروڑ روپے کا ہے جو کی سال دوہیار بیس میں کریسی اوپس کا کل مل چالیس لاکھ کروڑ روپے تھا جس میں دیری، کھیتی، باغوانی، پشودان اور ماگ فصلے بھی شامل تھیں اس کے علاوہ بیت برش دوہیار بیس میں کریسی اوپس کا کل بجار مل دس لاکھ کروڑ روپے ہے ایسے میں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جس ایم ایس پی کو لے کر کانون بنانے کی بات کی جا رہی ہے اگر اسے کانون بنا دیے جائے تو اتنے روپے آئیں گے کہاں سے ان کا کہنا ہے کہ سرکار کو جا انفرسٹکشر سے پیسہ کاٹنا پڑے گا جاں فٹ دیش کا رکشہ بجٹ کم کرنا پڑے گا ایسا نہیں تو کیا سرکار ڈائریکٹ یا انڈریکٹ اس پیسے کا انتظام کرے تو کیا اس کے لئے کوئی تیار ہوگا اور ابھی تو ہم صرف حصلوں پر ایم ایس پی کانون سے پڑھنے والے دس لاکھ روڑ روپے کے ہی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ کسان دس ہزار روپے پینچن سال میں دو سو دن کے لیے ساس روپے دیاری کے حساب سے منرے گا میں روجگار مفت بجلی اور ڈیزل پر سب سٹی کی بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ان ساری مانگوں کے بجٹ کو جوٹ دیا ہے جائے تو یہ فگر 36 لاکھ روڑ روپے کے آس پاس بیٹھتا ہے اب سرکار اگر اتنا پیسہ سب سٹی میں لگا دے گی تو اتنے پیسے کی برپائی کرے گی کہاں سے جاہر طور پر اس سے آپ کو اور ہمیں ملنے والا سمان ہی مہنگا ہو جائے گا ہر چیز پر ٹیکس زیادہ دینا پڑ سکتا ہے زیادہ تر ڈیبیلمنٹ پروجیکٹس جہاں تو روپ جائیں گے جہاں تو آگے کے لیے ٹال دیے جائیں گے آرمی کو بھی مجبوط کرنے کے لیے کم پیسہ لگا پائیں گے ایکسپرٹس پر جہاں تک کہتے ہیں کہ سبھی فصلوں پر ایم ایس پی دینے کی مانگ کو مان لیے جائے تو اس کا سارا خرچ 40 لاکھ روڑ روپے تک پہنچ جاتا ہے اور فن فیکٹ تو یہ ہے کہ فینینشل جیئر کا کل بجٹ ہی 45 لاکھ روڑ روپے کا تھا اور دوسری بات کانون بنا کر زیادہ تر فصلوں پر ایم ایس پی ڈیسائیڈ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ گناہ اور چاول جیسی فصلے پانی بہت زیادہ مانگتی ہیں اور ایم ایس پی کے قارن جب زیادہ تر کسان ان کو لگائیں گے تو ان کے علاقوں میں پانی کی کمی آ جائے گی اور پنجاب میں بھی یہ ہوا کہ فری بجلی اور بہتر ایم ایس پی کے چلتے کسانوں نے ان فصلوں کو لگایا جیسے زیادہ تر جگہ گراؤنڈ بارٹر لیول نیچے چلا گیا کئی جگہ پر کوئیں سوگے اور وہی کسان فائدے میں رہے جن کے پاس سب سے گہرے بورپل تھے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسانوں کی مانگوں کو مانگ لینے چاہیے جا پھر کسانوں کی مانگوں کو سرے سے نکار دینا چاہیے اگر کسانوں کی مانگوں کو مان لیا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام انسان کی زندگی پر اس کا کیا پرواب ہوگا اپنی رائے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اگر جان کر اچھے لگی ہو تو اپنے دوستو کے ساتھ شیئر جرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں آپ کو نئے ویڈیو کے ساتھ جائے ہند جائے شریرام